خدا مند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سالتین کی دوسری کتاب اور اس کا دسمہ باب اور سامریا میں اخیاب کے ستر بیٹے تھے سو یاہو نے سامریا میں یزریل کے امیروں یعنی بزرگوں کے پاس اور اس کے پاس جو اخیاب کے بیٹوں کے پالنے والے تھے خط لکھ بھیجے کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس رتھ اور گھوڑے اور فصیل دار شہر بھی اور ہتھیار بھی ہیں سو اس خط کے پہنچتے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سب سے اچھے اور لائک کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لیے جنگ کرو لیکن وہ نہایت حراسہ ہوئے اور کہنے لگے دیکھو دو بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے پس ہم کیوں کر کر سکیں گے سو محل کے دیوان نے اور شہر کے حاکم نے اور بزرگوں نے بھی اور لڑکوں کے پالنے والوں نے یاہو کو کہلا بھیجا ہم سب تیرے خادم ہیں اور جو کچھ تو فرمائے گا وہ سب ہم کریں گے ہم کسی کو بادشاہ نہیں بنائیں گے جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو کر تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل یزریل میں اسی وقت میرے پاس آ جاؤ اس وقت شہزادے جو ستر آدمی تھے شہر کے ان بڑے آدمیوں کے ساتھ تھے جو ان کے پالنے والے تھے سو جب یہ نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شہزادوں کو لے کر ان کو یعنی ان ستر آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوگروں میں رکھ کر ان کو اس کے پاس جزریل میں بھیج دیا تب ایک قاسد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزادوں کے سر لائے ہیں اس نے کہا کہ تم شہر کے پھارٹک کے مدخل پر ان کی دو دھیریاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا تم تو راست ہو دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا پر ان سبوں کو کس نے مارا سو اب جان لو کہ خداون کے اس سخن میں سے جسے خداون نے اخیاب کے گھرانے کے حق میں فرمایا کوئی بات خانک میں نہیں ملے گی کیونکہ خداون نے جو کچھ اپنے بندہ ایلیہ کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا سو یاہو نے ان سب کو جو اخیاب کے گھرانے سے یزریل میں بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے بڑے آدمیوں اور مقرب دوستوں اور کاہنوں کو قتل کیا یہاں تک کہ اس نے اس کے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا پھر وٹ کا روانہ ہوا اور سامریہ کو چلا اور راستہ میں گھٹریوں کے بال کترنے کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہ یہودہ اخزیہ کے بھائی مل گئے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم اخزیہ کے بھائی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو سو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا اور ان کو جو بیالے ساتھ میں تھے بال کترنے کے گھر کے حوز پر قتل کیا اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو یہونہ داب بن ریکاب جو اس کے استقبال کو آ رہا تھا اسے ملا تب اس نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا کہ تیرے دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے یہونہ داب نے جواب دیا کہ ہے سو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس نے اسے رت میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کیلئے ہے دیکھ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رت پر سوار کر آیا اور جب وہ سامریہ میں پہنچا تو خیاب کے سب باقی لوگوں کو جو سامریہ میں تھے قتل کیا یہاں تک کہ اس نے جیسا خداوند نے ایلیا سے کہا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا پھر یاہو نے سب لوگوں کو فرہم کیا اور ان سے کہا کہ خیاب نے بال کی تھوڑی پرستش کی یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجھنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلالاؤ ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے کیونکہ مجھے بال کے لئے بڑی قربانی کرنا ہے سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا پر یاہو نے اس غرض سے کہ بال کے پوجھنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلہ نکالا تھا یاہو نے کہا کہ بال کے لئے خاص عید کی تقدیس کرو سو انہوں نے اس کی منادی کر دی اور یاہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بال کے سب پوجھنے والے آئے یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بال کے سب پوجھنے والوں کیلئے لباس نکالا سو وہ ان کیلئے لباس نکالایا تب یاہو اور یاہونا داب بن ریکاب بال کے مندر کے اندر گئے اور اس نے بال کے پوجھنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو کہ یہاں تمہارے ساتھ خداوند کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو فقط بال ہی کے پوجھنے والے ہوں اور وہ زبیحے اور سوختنی قربانیاں گزراننے کو اندر گئے اور یاہو نے باہر اسی جوان مقرر کر دیے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تمہارے ہاتھ میں کر دوں نکل بھاگے تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی اور جب وہ سوختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو ایک بھی نکلنے نہ پائے چنانچہ انہوں نے ان کو تیخ تیخ کیا اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر بھینک دیا اور بال کے مندر کے شہر کو گئے اور انہوں نے بال کے مندر کے ساتھونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں جلایا چکنا چور کیا اور بال کا مندر دھا کر اسے سنڈاس بنا دیا جیسا آج تک ہے اور یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیس تو نابود کر دیا تو بھی نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا یاہو باز نہ آیا یعنی اس نے سونے کے بچڑوں کو ماننے سے جو بیتل اور دان میں تھے کنارہ کشی نہ کی اور خداون نے یاہو سے کہا چونکہ تُو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے اور اخیاب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برداؤ کیا ہے اس لئے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے پر یاہو نے خداون اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی وہ یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا ان دنوں خداون اسرائیل کو گھٹانے لگا اور اسرائیل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلعات کے سارے ملک میں اور جدیوں اور روبنیوں اور منسیوں کو ایرو ایر سے جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلعات اور بسن کو بھی اور یاہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی توریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور یاہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا اور اس کا بیٹا یہو آخذ اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور وہ عرصہ جس میں یاہو نے سامریہ میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی اٹھائیس برس کا تھا آمین